جمعیت اہل حدیث ہند نے ہندوستانی تاریخ کے سرخیل محدث سید نظیر حسین دہلوی پر دو روزہ سمینار منقید کر کے ان کے علمی کارنامے کو یکجہ کرنے کی کوشش کی مولانا اصغر مہدی اینڈ گروپ کی مخالفت کے باوجود ایوان غالب نئی دہلی میں منقید ہونے والا یہ سمینار کافی کامیاب رہا ملک بھر کے جید علماء نے شرکت کر کے محدث نظیر دہلوی کے علمی کارنامے پر روشنی رالی سمینار میں بتایا گیا کہ نظیر دہلوی نے اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں انگریز خاتون کی جان بچا کر اسلام میں مہیلاؤں کے احترام کی جیتی جاگتی مثال پیش کی سمینار میں جماعت کے بڑی علمی شخصیات نے شرکت کی آج کا یہ سمینار تاریخی بھی ہے اور علمی بھی ہے یہ ایک بڑی عظیم شخصیت متحدہ ہندوستان میں گزری ہے حضرت میاں سید محمد نظیر حسین مہتید دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ان کی حیات و خدمات پر آج یہ سمینار ہے میاں صاحب کی تعلیمی تدریسی آدھی صدی سے زیادہ ہیں تقریباً ستر پہ چھتر سال پر مشتمل خدمات ہیں اور ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو ہم آج کی نوجوان نسل کو علماء کو اور مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کسی بڑی شخصیات گزری ہیں اور ان کی کیا قربانیاں ہیں کیا محنت ہیں اس ملک میں اسلام کی تعلیم کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے یہ دو دن کا پروگرام ہے آج یہ افتتاحی جلاس ہے آپ کے سامنے سمینار کا دوسرا سیشن پرانی دہلی کی تاریخی مسجد محتصیب فاتک حوض خان میں منقض ہوا سید نظیر حسین دہلی پر درجنوں مقالے پیش کیے گئے آخر میں ان تمام مقالوں کی تباعت پر اتفاق ہوا شرکہ سمینار نے متفقہ طور پر تیہ کیا کہ بھارت میں جماعت کے قاز کو آگے بڑھانا ہے اور مشترکہ تہذیب کی حفاظت کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سماز کو راغب کرنا ہے موسیقی